خوشی ہوگی نہیں جواب دیوگے دس نمبر دیاں گا لو چناپ ارلا پاسا دیال سنگھ کالج لو نمبری کہ تسیہ دسوٹ ٹانگا نہیں کہا ٹمبک ٹول ملانوالی نیر وشنگٹن تے مقام تے کنی چوڑی ہے ایک دو تین بھاری گئی مک پرونے جواب آنڈا ہے اور یہ سٹائل جو تھا پورے پاکستان میں کوئی نہیں پیرتا جو مجھے ازاز ہے سہے کہ دلدار پویز پٹی یہ کافی تو تارک عزیز صاحب کی بہت کافی تو یہ میں مجھے لگ رہا ہے آپ وہاں بیٹھ کے نا صرف آپ نے یہ سٹائل سیکھ رہے اپزرگ کرتا تھا جو کو میرے سٹائل آئے تھا دیکھیں فنکار یہ چیز دیکھیں فنکار اپزرگ کرتا ہے ایک اچھوٹی سے باری سے باری جی کوئی ٹنڈا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی اپنے سٹائل میں مانگ رہا ہے فقیر ہے ملنگ ہے تو یہ سارے کی اکٹر جب آپ پہ نہیں ہوگی تو آپ ایک اچھی اکٹر نہیں بن سکتے اپزرگ کرتا ہے آپ کا سیکھنے کا سمجھنے کا اور اسے کوپی کرنے کا تو یہ میں نے یہی سے سٹارٹ کیا وہاں سے مجھے دو سو ایک ارپے کا چیک ملا تھا مجھے اس پرگرام کا اٹھاک رہا ہے کیا خوشی گزار خوشی میں نے اس کو کیسی نہیں کرایا میں نے اس کو کیسی نہیں کرایا آج بھی وہ کہیں پڑھا ہوگا پہلی محبت پہلا چیک انسان پہلی محبت پہلی اولاد پہلا پیار پہلا چیک دوسری محبت دے وہ تو رہا دوسری محبت بتائیں پہلی محبت تو آپ نے مجھے بتا دیا دوسری محبت بتائیں نازم آباد کی نازم آباد میں یہاں پر جی میں نے انیس سو ساٹھ سے انیس سو چھے سٹھ تک میں کرچی میں گزارے ہیں جی میں میں نے جو ابتدائی تعلیم پہلی جماعت سے لے کر چھتی جماعت تک یہاں ایک نازم آباد کا علاقہ ہے ریزویا گرلز اینڈ بوائز اسکول تھا جہاں پر میں چھے سال تک پڑھا ہوں اور وہاں پر چونکہ میں پنجاب کا رہنے والا تھا تو وہاں کے جو ٹیچرز تھیں وہ مجھ سے پنجابی میں باتیں کن کے خوش ہوتی تھی اور کرایب کر دی دی کیونکہ پنجابی وہاں کسی کو نہیں کریں کیونکہ سارے اردو سپیکنگ ہیں جب میں پنجابی بولتا تو میں کلاس میں بنکل منفریتا ہوں تو وہ ایسا ہے کہ وہ محبت ہے جو آپ نے بات کی ایک تو یہ محبت ہے خواتین والی یا خواتین کے لئے مردوں والی اور وہ مہاری ہے نا مطلب ہے بچے جو ہم تیار کرتے ہیں یہ پہلی محبت ہے اس لیے ہم نے آج تک آپ نے ہمیں یاد رکھا ہوا تو وہ میں جب جب مجھے انہوں نے شاہد سامہ ٹی وی نبلایا یا ہم والے تھے تو انہوں نے یہاں سے لائی پروگرام کرنا تھا میرا تو میں وہاں پر پروڈوسرز میں نے ریکویس کی کہ بھائی مجھے نازمہ باد میں پہلی چرنگی پہ ایک سکول ہے ریزویا گرز اینڈ بوائز سکول آپ مجھے وہاں تک لے کر جا سکتے ہیں انہوں نے کہا جی بیٹھیں ابھی دو گھنٹے تھے میری فلائٹ میں جانے میں ائرپورٹ وہ مجھے وہ ڈھوڑتے ہیں وہ وہاں تک چلے گے آپ یقین کریں وہ وائٹ رنگ کی بڑی عمارت تھی وہ سکول بیلکل میرے ذہن میں تھا اس کا مین گیٹ جو تھا وہ پنچہ اس پر تالے لگے ہوئے تھے اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو ایسے آتھ لگا کہ اب چوما جس طرح کوئی بڑی ہی متبرک جو ہے نا آپ کی کوئی مزاق ہوتا ہے اور میں بقیدہ بقیدہ میں ماتا لگا کے چوما کہ یہ وہ جگہ ہے میری پہلی محمد ہے جہاں سے میں نے چھٹی جماعت پاس کی تھی پھر اس کے بعد آپ کی پیسٹی جنگ شروع ہوئی پھر ہم سیسٹی سکس میں لاؤر آگئے پھر لاؤر آنے کے بعد پھر مختلف سے یہاں پا رہی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی چینل والے بلا لیتے ہیں تو پھر ہم ضرور چلے جاتے ہیں یہ وہ محبت ہے جو ایپوں نہیں کبھی بھولتے ہیں اور یہ محبت واقعی نہیں بھولتی جو آپ کی بچپن کی محبت ہے نا ایسے نہیں آپ بھولا سکتے اچھا میں نے سنے لیڈی ڈائنہ لیڈی ڈائنہ میں نے بھی آپ کا پروگرام دیکھا تھا کیا یہ بات نہیں جی دو سو فیصد درست آئے کہ لیڈی جب آپ کی عمران خان صاحب نے فنڈ ریزنگ شروع کی جنہیں ہم کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی آپ تو ان کا نام بھی پاکستان میں نہیں لیتے آسن کی ابو کہتے ہیں ان کو جی لیڈی ڈائنہ کی بات ہو رہی تھی جی لیڈی ڈائنہ نے اپنا بنانا تھا کینسر ہسپیٹل شوکت خانم ہمارے جو پی آئی مران خان صاحب ہیں تو انہوں نے لیڈی ڈائنہ کو مٹو کیا تھا وہاں پر جو ہسپیٹل کی جب انہیں آغاز کیا تھا بنیاد رکھنی تھی تو وہاں پر ہماری ٹیم نے پرفارم کیا تھا اور بل مشافہ ہم نے سامنے ہم کوئی ایک دو فٹ کے فاصلے پر ہم لیڈی ڈائنہ کیا تھا جی بلکل ملے انہوں نے ہمارا شو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں صرف دو شو دیکھے ہیں ایک غالبا تھا راجر مور کا اور دوسرا اینک والا جین شو اور یہ اخواروں کی اگلی دن کی لیڈ تھی ساری کہ لیڈی ڈائنہ کے یہ الفاظ تھے کہ یہ ٹو میں نے صرف راجر مور اور اینک والا جین کے زندگی میں دو شو دیکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جب اچھا جی ہم لیڈی ڈائنہ کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ کا پرگرام دیکھا اور انہوں نے دو زندگی میں دو پرگرام انہوں نے دیکھے ایک راجر مور کا اور ایک یہ ہماری اگلی دن کے شخصے ہیں ہم نے تو سنے ہم نے تو سنے شارو خان بھی آپ کے فین نکلے آپ نے سارے ہمارے انٹریو دیکھے ہیں یا آپ سارے بھیدی ہیں ہمارے جی میں